اسلام علیکم دوستو یہ مسجد کے باہر جو ہے یہ ٹوپیوں کی دھگان ہے جس میں گرم ٹوپیاں اور نماز کے لئے ٹوپیاں شامل ہیں یہ مسجد کے دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے فرش ہے سنگ مرمر کا بنا ہوا جس میں بلیک ٹکڑیاں بھی شامل ہیں اس مسجد کا نام نیلا گمبت مسجد ہے لاسٹ فلاگ میں آپ نے دیکھا کہ ہم یہاں آنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں آ پائے تھے کیونکہ ہم جو ہے ادھر چلے گئے تھے حضرت عبدالرزاق مکی رحمت اللہ علیہ کے روزہ ممبرک تھے تو اب جو ہے ہم پھر آئے ہیں یہ سامنے آپ کو جو ہے وہ وضو خانہ نظر آئے گا یہ مسجد کا وضو خانہ ہے جو یقیناً جدید دور میں ہے لیکن یہ جو بلڈنگ ہے وہ پرانی ہے گو کہ اس میں میرے خیال میں فریسکو ورک نہیں ہے یہ مسجد جو ہے ہمائیوں بادشاہ کے دور میں بنائی گئی تھی حضرت عبدالرزاق مکی رحمت اللہ علیہ کے جو روزہ ممبرک تھے اس کے ساتھ ہی بنائی گئی تھی تاکہ جو عقیدت مند آئے ہیں اور لاہور کے لوگوں وہاں یہاں نماز ادا کر لیں تو یہ کوریڈور ہے مسجد کا بہت خوبصورت سٹرکچر بنا ہوا ہے یہ ارلی مغل عیرہ کی جو ہیں مساجد ہیں لاہور میں اس سے بعد ہم کوشش کریں گے نیوی مسجد میں جائیں جو زمین سے پچیس فٹ نیچے ہے یہاں دوستو یہاں سے کوئی راستہ آ رہا ہے تو یہ نمازی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور جو دروازے ہیں یہ بھی یہ بھی پرانے ہوں اس مسجد کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ پہلے تو یہ آباد رہی لیکن جب سکھ ہیرا آیا تو مہراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں اس مسجد کو کچھ حصے کو یا مکمل مسجد کو اللہ علم گن پارڈر فیکٹری میں بھروت کھانے میں تبدیل کر دیا گیا یہ وہ ہوز ہے جو پرانا ہوز تھا اب اس کے جدید طریقے سے جو ہے وضو کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے وضو کھانے کا دوسرا پورشن جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور رنجیت سنگھ کا دور گزر گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے انگریز آ گئے تو انگریزوں نے جو ہے اس کو اپنے کیفیٹیریا میں مسجد کی ایک حصے کو تبدیل کر دیا یہ بچے یہاں بیٹھ کے صبح قرآن و مسجید پڑھتے ہیں سٹرکچر آتی کے لئے ان کے موٹے موٹے پیلر دیکھ لیں میں موگل ایرا کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو بچے یہ مسجد کے گمبت جہاں سے نظر آئیں گے اچھا چلے تو یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کیونکہ بیعت بھی نہیں کرنی چاہیے مسجد ہے تو انگریزوں نے اس کو کیفیٹیریا میں تبدیل کر دیا اور اس کے باہر ایک بیکری بن گئی جو شاید لاہور کی پہلی بیکری تھی اور یہاں انگریز جنرل کھانا کھایا کرتے تھے یہ دیکھیں مسجد میں فریسکو ورک باقی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کاشی کاری کہا جاتا ہے یہ آپ اس کو دیکھیں ایستہ بول رہا ہوں کیونکہ نماز ہو رہی ہے یہ دیکھیں کتنا دیدہ زیب کام ہے اور یہ پلوں کی موٹائی آپ کو بتائے گی کہ یہ ایک قدیمی مسجد ہے لیکن جو نیمی مسجد ہے وہ اس سے بھی پہلے کی ہے وہ جو ہے بہلول لودھی نے بنائی تھی لودھی ڈائنیسٹی کی ہے یہ جو ہے ہمائیوں کے دور میں ملائی گئی ہے آپ اس کا کام اوپر دیکھ لیں اس کو کہیں کہیں سے فریش کیا گیا ہے جہاں جو ہے رنگ کر دیا گیا ہے محربوں کی جانب اور کچھ جگہ کو جو ہے سیم نے نقصان پہنچا ہے یہ بلیک ماربل ہے اور یہ وائٹ ماربل ہے اور یقیناً ممبر بھی جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ ممبر ہے یہ نیاز پتھرگاہ بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ محراب جو ہے یہ پرانا ہے امام مسجد کے لئے دوستو یہاں ہم ویڑا ختم کرنے سے پہلے کوشش کریں گے کہ اگر کہیں مسجد میں ہمیں اوپر گمبت دیکھنے کا قریب سے موقع مل جاتا ہے تو ہم جو ہے ادھر جاتے ہیں اور آپ کو گمبت دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم مسجد کو گمبت کہاں سے نظر آئے گا یہ ایک راستہ یہ جا رہا ہے گمبت ہاں یہ مسجد کو گمبت پتہ نہیں یہ تو یہ تو وہ جو ہوں گے نا وہاں کے گمبت کہاں ہمیں یہ راستہ کہیں کسی کے گھر کو نہیں جا رہا آج چل گمبت آگے چلیں کوئی پتہ نہیں لگ رہا دوستو گمبت کا یہاں آپ سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں لیکن نہیں معلوم یہ کس جگہ پہ جا رہی ہیں اور گمبت بھی فرنٹ پہ ہے ویسے یہاں سے تو راستہ بندہ سیڑھیاں جا رہی تھی تو دوستو یہی حدیہ تبرک آپ کے لئے حاضر تھا جو آپ کو چھتا ہے مسجد کا گمبت کی تصویر لینی تھی اوپر سے ڈلائی اوپر جانے کا راستہ ہے نہیں اوپر جانے کا راستہ ہے منا تو نہیں اوپر جانا جی جی میرے دوست یہ بند تو نہیں ہے آپ آجیں گے دو منٹ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ان سے بھی سیڑھی جاتی ہیں پچھے سے وہ اضافتا ہے اچھا چلیں میں ان سے پوچھ لیں ٹھیک ٹھیک وہاں چلیں ان سے پرمیشن بھی لے لیں گے ٹھیک ہے دوستو اس ویلاغ کو یہاں اینڈ کرتے ہیں اگر ہمیں اوپر کا پورشن ملا تو وہ آپ کو نیکسٹ ویلاغ میں مل جائے گا